بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں سٹیم فش جو لوگ فرائی فش کھانا پسند نہیں کرتے ہیں یہ وہ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں فش شردیوں میں کھائی جانے والی ریسپی ہے سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہن سکے سٹیم فش بنانے کے لیے ہمیں جن چودوں کی ضرورت ہے میں نے فش لے لی ہے ہمیں جن مسالوں کی ضرورت ہے 1-4 تی سپون ہلدی پاوڈر 1-4 تی سپون چاٹ مسالہ 1-5 تی سپون نمک 1-4 تی سپون کالی مرچ کا پاوڈر 1-4 تی سپون دھنیے کا پاوڈر 1 تیبل سپون اترک لسن کا پیسٹ 1 تیبل سپون لیمن جوز 1-5 تی سپون کٹیوی لال مرچ 1-4 تی سپون کولونچی 1-5 تی سپون زیرا پاوڈر 1-4 تی سپون اجوائن ایک ادت باؤل لے لیا ہے اس نے ہم سارے مسالے ایڈ کریں گے 2 تیبل سپون لیمن جوز ہلدی کا پاوڈر اجوائن زیرا پاوڈر کٹیوی لال مرچ کولونچی ادرک لسن کا پیسٹ دھنیا پاوڈر کٹی کالی مرچ چارڈ مسالہ نمک دھنیا پاوڈر ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ مسالہ ہمارا ایک چان ہو جائے ہمارا مکس ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر فش کو میرینیٹ کریں گے مرچ یہ میں نے فش پہ کٹ لگائے تھے تاکہ مسالہ اچھے سے فش میں مکس ہو جائے اور اس کا تیز مسالہ جو ہے وہ اندر تک فش میں لگ جائے فش کو مسالہ ہم نے دیکھا اچھے سے لگا دیں اس کے کٹس میں بھی اور بلکل ہر جگہ پہ اچھے سے مسالہ آپ نے لگا نا اس کا اس کو ہم آور نائٹ کے لیے بھی اور تین سے چار گھنٹے کے لیے بھی اس کو مرینیٹ کر کے رکھیں گے تاکہ مسالہ اس میں اچھے سے جزب ہو جائے فش کو میرینیٹ کیے وہ چار گھنٹے ہو گئے ہیں ایک ادد میں نے سٹیل کا پین لے لیا ہے اب فش کو اس کے اندر رکھیں گے اس کرنے سے سٹیل کا مکس ہم نے پہلے سے ہی پانچ منٹ پہلے اس کو درم کر لیا تھا اب فش کو اس کے اندر ہم نے اس طریقے سے رکھ دیا ہے اور اس کو ڈھک دیں گے ڈھکن کے ہول کو آٹے کی مدد سے اس طرح سے کور کر دیں گے تاکہ سٹیم باہر نہ نکل سکے اور فش ہمارے اچھے سے تیار ہو جائے اور ڈھکن کو دیکھنا ہے آپ نے کہیں سٹیم نہ نکل رہی ہو فلیم اس کا ہم دم پہ رکھیں گے تیس منٹ کے لیے فش کو رکھے میں تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں فش ہمارے تیار ہو رہی ہے بغیر گی تیل کے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کی تیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو فش کو چیک کر لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے فش ہماری تیار ہو چکی ہے اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے سینلڈ پتے لے لیے تھے ہم دگار نش کے لیے اس کے اوپر ہم نے فش رکھ دی ہے کچھ لیمن کے فیسز لے لیے ہم نے اس طرح سے اس کو بھی رکھ دیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں بیل کا بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہماری ہاں نئی ویڈیو آپ تک پہن سکے